سب سے پہلے سب دوستو کو اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والی ہیں زمباوے کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے پاکستان کرکے ٹیم کے صاحبے کپتان شاہد خان آفریدی میدان میں آ چکے ہیں شاہد خان آفریدی نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے زمباوے کے خلاف خطرناک پلینگ الیون جاری کر دی ہے ایک آنٹسی گیارہ کھلاڑی کھیلیں گے پاکستان کرکے ٹیم کے صاحبے کپتان شاہد خان آفریدی کی پلینگ الیون میں تو آئیے دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو تمام تر ڈی ٹیل بتانے والی ہیں اور دوستو یہ میچ کب کہاں اور کس ٹائم کھیل جائیں گے اس کا شیڈیول کیا ہے مکمل ٹیم ٹیبل بھی بتانے والی ہیں دوستو اور پاکستان کرکے ٹیم کے سچے اور پکے فینڈز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن ڈبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی ڈانے اور آپ دوستو کو بتاتے ہیں مکمل طور پر آپ دوستو کو پہلے شیڈیول بتانے والی ہیں دوستو اور پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کی بات کر لیتی ہیں دوستو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جائے گا اکیس اپریل کو پاکستانی وقت کے مطابق دن کے بارہ بجے شروع ہوگا دوستو تیسر اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ پچیس اپریل کو کھیلا جائے گا یہ بھی پاکستانی وقت کے مطابق دن کے دو بجے شروع ہوگا تو دوستو اب دو ٹیسٹ میچوں کی بات کر لیتی ہیں دوستو پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا 29 اپریل سے شروع ہوگا 3 ماہ تک کھیلا جائے گا اور دوسرا ٹیسٹ میچ سات ماہ سے شروع ہوگا 11 ماہ تک کھیلا جائے گا تو دوستو یہ تھا ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی کا شیڈیول اور ٹائم ٹیبل اب آپ دوستو کو پاکستان کرکی ٹیم کی پلینگ الیون بتانے والے ہیں جو کہ پاکستان کرکی ٹیم کے سابق کپتان شاید ہان آفریدی نے بتائی ہے دوستو اور پہلے نبر کی بات کر لیتی ہیں دوستو پہلے نبر پروں گے اپنر بلے باز شردیل خان اگر دوسرے نبر کی بات کر لیتی ہیں دوستو دوسرے نبر پروں گے اپنر بلے باز فخہ زمان اور اگر تیسرے نبر کی بات کر لیتی ہیں دوستو تیسرے نبر پروں گے وکٹ کیپر محمدد رزوان اگر چوتھے نبر کی بات کر لیتی ہیں دوستو چوتھے نبر پروں گے کپتان بابا رازم اور پانچویں نبر پروں گے پروفیس سارا محمدد حافظ اگر چھٹے نبر کی بات کر لیتی ہیں دو سو چھٹے نبر پڑھوں گے حیدر علی اور ساتھویں نبر پڑھوں گے محمد نواز آٹھویں نبر کی بات کر لیتی ہیں فہیم اشرف اور نام نبر پڑھوں گے فاسٹ بولار حسن علی اور دسویں نبر پڑھوں گے شہین شا فریدی گیارویں نبر پڑھوں گے حارس راو